بسم اللہ الرحمن الرحیم تیمم کے بارے میں آج میں آپ کو لوگوں کو ڈیل بتاؤں گا کہ تیمم جو ہے اس کے فرض کتنے ہیں سننا طریقہ کیا ہے تیمم کرتے کس طرح ہیں اور کس چیز سے تیمم جب وہ ہم کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بارے میں پوری ڈیٹیل میں آج آپ کو ہم سے شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ کبھی ہمیں پانی مویسر نہ ہو یا کبھی کوئی ایسی طبیعت ہماری کے جس میں ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے پانی کا ہمیں خوف ہو تو اس حالت میں جو ہے ہم تیمم جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں آج آپ میں موزہ شیئر کرتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے وہ فرما دے کہ آپ سے فرمایا کہ تیمم جو ہے وہ مٹی کے اوپر دو دفعہ ہاتھ کو یوں مارنا ٹھیک ہے اور اس کو یوں جھاڑ لینا اور پھر اس کو اپنے پورے چہرے کے اوپر اور کونی کے اوپر یہ دو جگہوں پہ تیمم ہوتا ہے بس چہرے پہ ہوتا ہے اور کونی پہ ہوتا ہے وضو کی طرح پورے اس کے اوپر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا حضور نے ہر نماز کے لئے جدہ کہنا تیمم نہ فرماتے بلکہ جو تیمم کیا اسی میں ہی جو بھی نماز پڑھتے آپ اسی میں پڑھ لیتے تھے یہ نہیں کہ اثر میں تیمم کیا تو پھر مغرب میں پھر تیمم کر رہے ہیں اور پھر نماز پڑھے ایسا نہیں ہے کیونکہ تیمم جو وضو کی قائم مقام ہوتا ہے تو جس طرح وضو میں آپ چار نمازیں پان نمازیں دو نمازیں تی نمازیں جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کا وضو ایسی تیمم کا بھی یہی ہے تیمم کا طریقہ امام عظم ابو حنیفہ امام مالک اور امام شافی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ دو مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا دو مرتبہ اور پھر ایک بار چہرے کے لیے اور ایک بار کونیوں تک دونوں ہاتھوں کے لیے اس کو استعمال کر لینا تیمم میں سے بھی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح عوضر سے وضو کے لیے تیمم جائز ہے اسی طرح غسل کے لیے بھی تیمم جائز ہے جس طرح آپ وضو کے لیے تیمم کرتے ہیں اگر پانی سے محسن نہیں ہو رہا وضو کرنا تھا آپ کو اور آپ نے تیمم کر لیا اسی طرح آپ غسل کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں دونوں کے لیے سیم ہی ہے الگ الگ نہیں ہے جو غسل جنابہ سے فرض ہوتا ہے غسل کے تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے یعنی جو آپ وضو کے لیے تیمم کریں گے غسل کے لیے بھی وہی تیمم کا طریقہ اس کو بھی الگ طریقہ نہیں ہے پاک مٹی اور ریت اب کن کن چیزوں سے تیمم ہو سکتے ہیں ہم آپ کو بتا رہا ہوں پاک مٹی ہو یا ریت ہو ایک چیز پتھر اور مٹی کے کچھے اور پکے برتن مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں کچھے ہو یا پکے ہو یا پتھر ہو اچھا اس کے بعد جو ہے پکے برتن جن پر روغن نہ ہو کچھے برتن مٹی کے اور پکے برتن لیکن اس کے اوپر روغن نہ ہو اور مٹی کی کچھی پکی اینٹیں یا جو اینٹ ہوتی ہیں کچھی اور پکی اینٹیں وہ ہو یا اینٹوں پتھر یا چونے کی دیوار ہو یا چونے کی دیوار ہو اس کے اوپر بھی ہو جائے گا اچھا ملتانی مٹی پر تیمم کرنا جائز ہے جو ملتانی مٹی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں موں کے لئے بھی ماس کے طور پر بھی استعمال اس میں بھی ان سب چیزوں کے اوپر تیمم کرنا جائے وہ جائز ہے آپ ان سب سے تیمم جائے وہ کر سکتے ہیں تیمم کے فرائز کیا ہم آپ کو ہوتا جائے ہیں سب سے پہلے نیت کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر موں پر پھیرنا یہ نمبر دو ہو گیا پہلا نیت کرنا ہے پھر دونوں ہاتھ مٹی پر مارنا یہ دو ہو گئے پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کونیوں سمیت ملنا یہ تین فرض تیمم کے ہو گئے پہلا ہو گیا کہ آپ نے نیت کر لی دوسرا ہو گیا کہ ہاتھوں کو مٹی پر مارنا تیسرا ہو گیا کہ موں پر اور کونیوں پر ہاتھوں کو پھیرنا یہ تین فرض ہوگئے تیموں کے جو آپ کو کرنا ضروری ہے اچھا تیموں کا مسنون طریقہ کیا ہے طریقہ تو ویسے یہ ہوتا ہے تیموں کا کہ آپ نے مٹی کے اوپر یوں ہاتھ دونوں مارے اس کے بارے جھٹک لیا اس کے بعد پھر آپ نے یہاں سے یوں شروع کیا یوں موہ کے اوپر ایک منٹ میں آپ کو گلاسز اتار کر یوں پورا اس طرح یہ آپ کے یہ آنکھوں کے ادھر یہ سارا یہاں سے آپ شروع کریں اس کو یوں یہ اور یہ جو چھوٹے انگلی ہے یہ ناکھ ہی در آس پاس ہی کر کے اور اس کو یوں کریں یہ آپ کا تیموں ہو گیا چہرے کا ہاتھوں کا تیموں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے نیچے سے اس کو شروع کرنا ہے یہاں سے یہاں سے آپ اس کو شروع کریں اس طرح یعنی مٹی پہ آپ نے ہاتھ مارے یوں جھاڑے یہاں سے آپ نے یوں شروع کیا اس کو یوں اوپر سے یوں لاکے اور یوں انگوٹھا اور اس طرح کریں یہ مسنون طریقہ یہ ہے ویسے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں یوں کر کے یوں پورا پھیر لیا اسی طرح یہاں سے لاکی یوں اور اوپر سے لاکے اس طرح ہتیلی یوں کر کے اور یوں انگوٹھا اور یہ یہ تیموں ہو گیا کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے اس میں شاید لوگوں کو اس میں تھوڑی فکر ہوتی ہو کہ پتہ نہیں کوئی بہت مشکل طریقہ ایسا نہیں ہے لیکن کوشش یہی کہنے کہ جب آپ چہرے کے اوپر پھیریں یا آپ جب ہاتھوں پہ پھیریں تو پورا ہاتھ آپ کا اس طرح تیموں کہ اس میں یہ پورا ہاتھ آجائے اس طرح جیسے آپ حضور پانی میں ہاتھ دھوتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کا بال برابر بھی خوشک نہ رہے اسی طرح تیموں کہنے جب آپ ہاتھ پھیریں گے تو وہ بھی بال برابر بھی اس میں خوشکی نہ رہے پورے ہاتھوں کے پچھے اوپر وہ پورا ہاتھ پھر جائے آپ کا اچھا پھر اس کے بعد اچھا اس کے لئے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ دو صحابی جو تھے وہ سفر پہ تھے تو حضر ابو سعید خدری سے روایت ہے اس بات کو اور وہ فرماتے کہ صحابہ میں سے دو شخص سفر کو گئے اور وہ سفر پہ تھے تو کسی موقع پر ان کو نماز پڑھنی تھی اب پانی مویسر نہیں تھا تو انہوں نے تیموں کیا نماز پڑھ لی اب نماز کا وقت ابھی باقی تھا یعنی ابھی اثر کا وقت ہوا انہوں نے جو ہے تیموں کیا پانی نہیں تھا تیموں کیا نماز پڑھ لی اب ابھی مغرقہ وقت شروع نہیں ہوا تھا تو ان کو پانی مویسر ہو گیا اب ایک صحابی جو تھے انہوں نے نماز کو نہیں لٹایا انہوں نے ایسے ہی رہنے دیا کہ میں نے تو نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے دوسرے جو صحابی تھے ان کو جب پانی ملو پانی جب ان کو ملو انہوں نے وضوح کیا وضوح کر کے انہوں نے دوبارہ سے نماز پڑھی نماز پڑھ کے انہوں نے اپنی نماز کو دوبارہ لٹایا اب انہوں نے یہی عمل جو ہے نا جا کے جو انہوں نے کیا تھا پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ جی میں نے اس طرح نماز کا وقت ہوا میں نے تیموم کیا اور نماز پڑھ لی اور میں نے پھر مجھے پانی معیر سر ہوا لیکن میں نے دوبارہ نماز کو نہیں روٹایا تو آپ سے نے فرمایا کہ جو تم نے کیا بالکل ٹھیک کیا اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں دور سے صاحبی نے کہا کہ تیموم کے سارے میں نے نماز پڑھ لھی لیکن مجھے پانی میرا پھر میں نے دوبارہ نماز پڑھ لی تو آپ سے فرمایا کہ تمہیں اس کا دھوڑا عجر ملے گا دھو را جر اس ستان ملے گا ایک تو تم نے پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ تو ہو گئی تھی تمہاری تیموم میں جو تم نے پڑھی اور دوسری جو تم نے نماز پڑھی پانی جب ملا تو تمہیں وہ نفل کے اس میں مقابلے میں ہو گئی اور اللہ تعالی جو ہے وہ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے تو اس وجہ سے تمہیں دھو را جر ملا کہ تم نے پہلے اپنی فرض نماز بھی پڑھ لی اور پھر اس کا دوبارہ جو تم نے پڑھی لٹانے کے اس میں تو وہ نفل نماز بن گئی تو تمہیں اس کا بھی صفح مل گیا تو یہ عمل ہے کہ جس طرح ضرور ہی نہیں کہ تیموم آپ نے اپنی پر آپ کو پانی محسر ہو جائے تو آپ اس کو ختم کر دیں گے ایسا نہیں ہے آپ اس کو جب تک آپ کا وہ تیموم باقی ہے جس سے وضو نہیں ٹوٹا آپ کا تیموم باقی ہے تب تک آپ اس سے جتنی مجزی نمازیں ذکر قرآن جو بھی چیز وضو میں آپ کرتے ہیں وہ اس میں بھی کر سکتے ہیں ہاں جب وضو کی طرح وہ تیموم بھی ٹوٹ جائے جساں وضو ٹوٹتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ پانی آپ کا محسر ہو جائے تو پھر آپ پانی سے وضو کریں تو یہ پوری ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ نے محسر کر دی فرائز تھے سننا طریقہ کیا تھا اور اس میں مسئلہ کیا تھا کن چیزوں سے تیموم ہو سکتے ہیں اس طرح ڈیٹیل میں نے آج آپ لوگوں کو بتا دیئے تو کبھی آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا کوئی موقع ہو اور آپ کو بھی کبھی زور پڑھے پانی میں ایسا نہ تیموم کرنے کی نماز کا وقت ہو تو آپ اس طرح اس کو کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً